حضرت کاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے اور امام حسین کے ساتھ کربلا کی جگ میں شرکت کری تھی جب حضرت کاسم بن حسن میدان جنگ میں جانے لگے امام حسین نے انہیں روک لیا اور کہا کاسم تم میرے بھتیجے ہو اور میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا تو حضرت کاسم بن حسن نے ایک تاویز کھول کر دیا اور کہا چاچا جان میرے والد نے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی مشکل وقت آ جائے تو یہ تاویز کھول کر دیکھنا اور آج جب مشکل وقت آیا ہے تو میں نے یہ تاویز کھول کر دیکھا ہے اس میں لکھا ہے قاسم اگر کبھی بھی حسین پر کڑا وقت آ جائے تو تمہیں آگے رہنا میرے بھائی کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا مام حسین نے حضرت قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور اس وقت حضرت قاسم کی عمر سترہ سال تھی حضرت قاسم نے درجنوں دشمنوں کو جہنم واصل کرا یہ دیکھ کر عزید کا لشکر گھبرا گیا عمر بن ساتھ کہنے لگا اگر اکیلے جاؤ گے تو کبھی بھی قاسم کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے تو کی میدان میں حضرت علی کا پوتا ہے سب ایک ساتھ حملہ کرو سارے دشمن نے آپ پر ایک ساتھ تیر چلایا ایک تیر آپ کی گردن پر لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور حضرت قاسم بن حسن نے شہادت نصیب کی